موسیقی میں منظور راہی نیشنل نیو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے انسان ہیں ہم دردوست ہیں اور سب سے بڑی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات ہے بڑی ہماری کمیونٹی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ وابڑا سے ایک اعلیٰ عدے سے چیف انجینئر سے اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے اور میں یہ بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں بڑے ہمدردہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی یہ کسی تعرف کے بہت آج نہیں اب بھائی آصف عمران سے بات کرتے ہیں میں آصف بھائی آپ کو لیشتل چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوشحاب جیسے کہتا ہوں شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ دوستی کی بات ہے آپ نے کہا اور ہم آگئے ہیں یہ آپ بڑے بھائی ہیں تو میرے لیے دو ازاز ہیں یہ سب سے بڑا ازاز ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں آپ بہت اعلیٰ لکھتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اردو عدو میں دو چیزوں پر کام کی ہے اکثر میں آپ کو سنتا ہوں نصری نظم بھی مشاعرے میں پڑھتے ہیں اور ساتھ افسانہ بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں پہلے یہ بتائیں پہلے افسانہ لکھا یا نصری نظم کی طرف آئے میں نے پہلے افسانہ لکھا پھر نصری نظم نصری نظم تو کہنے کے مجبوری کی حالت میں لکھنی پڑی کیوں ہو؟ اس لیے کہ جب بھی دوستوں میں بیٹھ کے ملاقات ہوتی تھی تو جتنے شاعر تھے وہ تو شروع ہو کے اپنا ایک ایک دو دو شعر سنا کے داد و سول کر لیتے تھے اور نصرم نے گھر بیٹھا موں دیکھتا رہتا تھا تو میں نے کہتا کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے تو آپ نے اخبارات میں بھی لکھا بہت چھوٹی عمر میں بہت چھوٹی عمر میں کون سا سن تھا؟ یہ تقریباً 1964 کی بات ہوگی اس وقت میں آٹھویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا رنگ مل مشن آئی سکول آٹھویں میں اچھا سکول آپ پر کون سا رنگ مل مشن آئی سکول لاہور سے لاہور سے ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم ڈسٹک سائیوال سے سائیوال سے اور سکسٹی ٹو میں ہم لاہور شفٹ ہو گئے جی جی اس کے بعد ایڈیوکیشن کا جہاں سلسلہ ہے رنگ مل سے میٹرک اس کے بعد ایف سی کالج سے گریجویشن سائنس کے ساتھ پھر انجنیرین یومسٹی لاہور سے انجنیرین کی ڈیگری اور پھر واپڈا سے اس ڈیو ایکسین اس سی اور چیف کی ڈیگری ریٹائرمنٹ تھا یہ ایک سفر ہے آپ کو شکل کرتے ہیں آپ کی بہت بارا لیئے بہت 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 لیکن یہ جو سفر ہے سپیشلی واپڈا کا سفر اس میں آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ میری عدوی زندگی کے تقریباً 64 سال میں ان سے دور رہا ہوں نکل گئے ہیں اب بھی میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تقریب نونیس سو تشہ سٹھ میں جبکہ میں فرسٹیئر میں طالب ریپسی کالج میں سٹوڈنٹ تھا وہیں پہ کالج میکزین کا اڈیٹر بھی رہا اور افسانہ لکھا شوق اس طرح کہتے ہیں آدمی پڑھتے ہیں جب کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور یہی ہے کہ عام مطالعہ کا شوق وہ زندگی میں خوابوں کو جنم دیتا ہے اور گہرا مطالعہ جو ہے نا وہ انہی خوابوں کو نئی زندگی لیتا ہے تو اس لیے جب پڑھنے کا شروع سلسلہ شروع ہوا تو پھر فرسٹیئر کا تعلیم ہو اور وہ بھی سائنس پڑھ رہا ہو اور وہ قرآن این ایتر کو پڑھنا شروع کر دے اور آگ قدر یا ہاتھ میں لے کے پڑھے یا میرے بھی سنو خانے میں پڑھے تو پھر اس کا ذین جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ بہت آگے نکل جاتا ہے میں آپ سے یہی سوال کرنا ہے والا تھو آپ نے جواب دے دیا کہ یہ دو کام آپ نے زندگی میں بہت زبردست کی ہے زندگی میں جو آپ نے جوب کیا ایک اچھی ریک پہ جا کے آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور بڑی ایمانداری سے کام کیا بڑی دیانداری سے کام کیا یہ چھوٹا آلر نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عجبی سفر بھی جاری رکھا جیسے کہ آپ فرمارے تھے اور اب یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں نے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ رب کائلات نے جب اللہ پاک نے کائلات بنائی اسی دینی کہانی کا وجود بھی ہو تو اب آپ یہ بتائے کہ بیانیاں کہانی علامتی اور ساتھری کہانی میں سے کونسی کس کہانی کو آپ ذرا پسند کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کا معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہی اس کی تخلیق کا سفر ہے اور کہانی انسان کے پیدا ہونے تھوڈanı ساتھی شروع کہانی شروع ہوجاتی ہے یہ مجھد میں آ سیکھنا اس مجھد میں آ جاتی ہے کہلیں کہ یہ وقت کی بات ہے کہ سکسٹیز کا جو زمانہ تھا ابتدائی دہائی تھی مارشلہ کا دور تھا ایوب کے ٹائم پہ سکسٹی فور سکسٹا ہوں تک تو اس وقت ایک گھٹن تھی محول میں مواشرے میں حوص تھا گھٹن تھی جبر تھا آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے عاملیت تھی تو اس وقت لکھنے والوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچا کر رکھنے کے لیے وہ انہوں نے علامتوں کا سہارا لیا یہ زیادہ اور میں بھی ہوا زیادہ اور میں جیسر میں سجادت آ جائے وہ آپ نے انہوں نے سجاد کا نام لے دیا میری زندگی میں میرے افثانہ نگاری میں جو سب سے مین رول ادا کرنے میں مجھے مجھے افثان علامتی افثانوں کی طرف لے کے آئے وہ انہوں نے سجاد کی پہلی کتاب تھی چوراہا چوراہا وہ پڑھی اور اس کے بعد ایک نئی لائن مجھے مل گی ساسا چلتی رہی آقا دریہ چلتی رہا آپ نے چوراہے کی بات کی چوراہے میں ڈاکٹر انور سجاد کا لاسٹ جو افثانہ گائے وہ بہت بڑا علامتی افثانہ بہت بڑا بہت بڑا اس میں بہت کچھ باتیں کہنا گیا گائے کے حوالے سے واہ 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 منشی پریمچند سے لے کے سجاد حیدر یدرم تک بھی کہانی داستہ گو میں گنی جاتی ہے کہانی کے بہت چیرے ہیں آسر بھائی اور جدت کا رنگ آپ نے کون سے افثانے میں دیکھا یہ دیکھیں وہ افثانے کی ابتدار جو ہے ایکچھو مغرب سے آیا ہے افثانہ بھی یہ شارٹ سٹوری جس کو کہتے ہیں ناول بھی ادھر سے ہی آیا ہے ناول بھی ادھر سے ہی آیا ہے تو ابتدار جو افثانے کی ہوئی ہے اردو عدم میں اس میں جو مین لکھنے والے تھے ہمارے منشی پریمچند ہوگئے سجاد حیدر جوش ہوگئے سجاد حیدر یلدرم ہوگئے نیاز فتح پوری ہوگئے یہ وہ لوگ تھے خاجہ احمد نظامی تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افثانے کو ابتدا میں آگے بڑھایا اور وہ اس لیے کہ اب منشی پریمچند کے افثانے ابتدای افثانوں میں دیکھے تو وہاں داستان کا بہت اثر ہے اس پہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی جو کہانی ہے بندے کے ساتھ چلتی ہے کہانی تھوڑی سی پھیل جائے تو داستان سکڑ جائے تو افثانہ بن جاتی ہے لیکن اب جو صورتحال یہ ہے کہ افثانہ جو ہے وہ ایک عام واقعوں کو لے کے افثانہ کریئٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر انمر سجاد کی بات کی بہت بڑا نام ہے ایسی ڈاکٹر انمر سجاد سمیہ جو رشید امجد تک جو افثانے لکھے گئے ہیں ان فانوں میں کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے کہانی کا دامن نہیں چھوڑا کہانی کا دامن نہیں چھوڑا اس وقت جو تاثر ہے افثانے کا کہ ایک کہانی جو ہے نا وہ روایتی کہانی سے بہت آگے نکل چکی ہے اب افثانے میں مین جو ہے وہ بہت سلسلہ پلانٹ ہے کردار ہے اور منظرنگاری ہے اس سے اگر نکل کے یہ ایک خیال کا تسلسل ہے کہانی اس پہ بنی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ افثانے میں محول تحریک محول کی تحریک کا کہ افثانہ جو ہے وہ اب ایک خیال پہ واقعہ جو ہے واقعہ کی بجائے واقعہ کے جو اثرات ہیں نا اس پہ چل رہا ہے اور اس میں وہ کہانی کریٹ کرتے ہیں جس کو کہانی پن کہیں یا کہانی کا تاثر کہیں بھائی اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر کہانی افثانہ نہیں ہوتی لیکن ہر افثانے میں کہانی کا تاثر یا ایک رو ملتی ہے اور یہی ہے کہ افثانے کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں جب چلتے ہیں تو پھر جب آدمی اندر کی طرف آیا نا اپنے آپ میں اپنے آپ نے دیکھنے میں اپنے میں دیکھتے ہیں انکشاف ذات میں کچھ نے سوچا پھر اس کو اندر تنہائی محسوس ہوئی ترہائی تھی تجریدی یا لانتی یا افثانہ ہو یا بیانیاں ہو یا ساتیری ہو اس میں کہانی ہوتی ہے ہوتی ہے کہانی کہانی پن کہلیں یا کہانی کا تاثر لیکن وہ کہانی نہیں جو منشی پریمچر لکھتے تھے کہانی کا تاثر آتا ہے تاثر آتا ہے یہ بات ہے اس لیے کہ افثانہ جو ہے نا وہ اب تسلسل ہے خیال کا تسلسل ہے اس لیے وہ وہ کہانی سے ہٹ کے کہانی پن تک آگیا تاثر تک آگیا ہے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ناول کی تو میں نے کہا اسو بھائی بعد میں بات کرتے ہیں ڈراما اور ناول ہمارے ادو قابق نوائی نام ہے نوائی حصہ یہ احساس ہے ہمارا چیز ہے کہ یہ مغرب کی پیدا جیسے کہ آپ نے ابھی افسانے کی بات کی تھی افسانہ بڑھ گیا مختلف اشکال میں آ گیا یہ کیا بجا ہے کہ ہمارے یہاں بہت کام ناول لکھیں گے لکھیں گے اب آگے بات کروں گا آپ سے آپ سے کچھ سکھوں گا تو یہ کیا بجا ہے ناول کام لکھیں گے واقعی بہت بہت صحیح بات ہے بلکہ اچھے ناول تو بہت ہی کام ہے بہت ہی کام انگلی بلو پہ ہم گن سکتے ہیں میں آپ سے چھوٹی سی حصہ لوں گا یہاں ڈرامے کی بات بھی کرتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو اور ناول کی بات کرو اگر آپ ڈرامے میں آگا حشر سے لے کے لفی پیز زیادہ تک پھر آجا منٹوں کا ایک ہے ڈراما آج کو آپ کو یاد دلاتا ہوں اور آپ بہت خوش ہوں گے کہ منجدار قوال کا ڈراما دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی پڑھیں آپ یہ ڈرامے تھے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ناول پہ ختیجہ مسطور کا انگل ابھی آپ فرما رہے تھے انتظار حسین بڑے کام ناول لکھے انتظار حسین کی بستی ٹھیک ہو گیا پھر آپ دوسری طرف آجا راجہ گل آپ کا اب اللہ علیہ وسلم خدا نسلے جن کو آپ ابھی آپ فرما رہے تھے انگلیوں پہ گنے جاتا ہے تو یہی ہے اس کے بعد کیا وجہ ہے یہ وہی سٹاپ ہوگا ہے بڑے بڑے لوگ ڈکھنے والے ہیں اس لیے راغب نہیں ہوئے لوگ یہ ڈرامے کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوئے یہ اس لیے کہ زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے اتنے شارٹ کارٹس آدمی آگئے آگئے لینے میں کہ وہ اتنا اب آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں شاعر بہت زیادہ ہیں نسلے لکھنے والے کام میں وجہ کیا ہے یہی ہے کہ نسلے لکھنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ تخلیقی جو آپ کے ذہن میں تخلیقی استراب ہے اس کو تخلیقی بھٹی میں سے گزار کے گزاریں گے تو پھر تخلیق ہوتا ہے تو اس صورت میں شاعری اب راہ چلتے چلتے جا رہے ہیں تو شیر ہو گیا کس میار کا ہوا وہ علیہ دا ایشو ہے لیکن ہو جاتا ہے اور وہ آسان راستہ لوگوں نے ڈونڈا ہو گا ہے اس کا مطلب تخلیق میں بھی لوگ آسان راستہ اور اسی لیے جو ناول کم لکھے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آسو بھائی یہ آپ نے بات کی ہے شورٹ کٹ راستے تخلیق کی طرف نہیں جانا شورٹ کٹ راستے اس میں ناول بھی ہے داستان بھی ہے ڈراما بھی ہے ناول سے اس نے کہانی یا لیتا کہانی کا تاثر پن لیا ڈرامے سے اس نے مقالمات لیا مقالمات لیا اور داستان میں اس کی منظر نگاری کو لے لیا یہ بیس کرتی ہے ہمارے ہاں کلاسیکل رائٹس بہت ہیں جن کا نام نہ لیں تو ہماری کہانی یا لفثانہ بلکلہ دور ہو جاؤ ان میں کشن چندر ہے ساتھ رسلمنٹو ہے اور آپ رجیدر سنگھ بیدی آمن نظیم کاسی بہت سے نام ہیں ان کے نام ہمیشہ زندہ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی کہانی ہے افثانے لوگ کے لوگوں کا آج بھی یاد ان کے کردار بھی یاد لیکن افسوس کے ساتھ جو تجریدی اعلانتی کہانی ہے ان کے کردار اور واقعات بہت کب لوگوں کو جو یاد رکھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس لیے اس کے لیے آپ بہت وضاحت سے بتا سکتے ہیں کہ افثانے کو اگر ہم زمانی طور پر تقسیم کریں تو تین دور میری نظر میں بنتے ہیں ابتدا سے انیس سو سے لے لیں انیس سو ایک سے لے لیں تو تقسیم ہن تک آ جائیں یلدرم سے لے کے تقسیم ہن تقسیم ہن تک زیادہ سے فتیس تک لگا ہے یہ وہ پیریڈ تھا جب افثانہ جو اروج کی طرف چلنے لگا یہ داستان کے پالنے سے نکلا اس کو وہ کہتے ہیں نا گھٹنوں کے پال چلنے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے یک دم دورنا شروع کر دیا اور اسی دور میں کرشن چندر بھی ملا رجیدہ سے بیدی بھی ملا جوگندر پال بھی ملا ایمن عدیم قاسمی بھی ملا انور سجاد بھی ملا یہ تھوڑا آگے کا پیریڈ ہے یہ وہ نسل تھی جنہوں نے روایتی افثانے لکھے اس میں خالص کہانی تھی محلے کے اردگردن کی زندگی کے جو ان کا اوٹ لوگ تھا وہ بہت محدود تھا وہ اپنے محلے میں اپنے لوگوں سے جن سے ان کا میل جول تھا انہی میں سے کہانیاں چنتے تھے جب وقت ذرا تیزی سے چلنے لگا یہ سکسٹیز کی تقسیم ہند کے بعد آ جاتی ہے ہجرت پہ بیٹا شاہ افثانے اور ناول لکھے گئے ہیں وہ ایک ایسا واقعہ تھا پاک و ہند کی تاریخ میں جس نے بہت اردو ادب کو افیکٹ دیا ترقی پر افثان تحریک جو تھی اس میں بھی افثانے نے بہت ترقی کی بہت بقاعدہ ایک لائن افیکشن تھی جس پہ چل رہے تھے اور اس کے بعد جب لوگ تھوڑا سا مصروفیت بڑی تھوڑے سے اپنے پھیلے اپنے محلے سے نکل کر وہ شہر میں آئے اور کئی شہر سے نکل کر اپنے ملک میں آئے ملکوں سے نکل کر دنیا میں پھیلے تو پھر ان کا ویجن جیسا ہے جیسے وسیع ہوتا گیا وہ ادھر جاتے رہے انہوں سمبلیزم کی طرف آگئے اس لیے کہ اب ان کو ایک آدمی نہیں ملتا تھا ان کو دن میں سو آدمی ہزار آدمی ملتا تھا اور اس کی وجہ سے مختلف واقعات ہوتے تھے اور ان واقعات کا اثر وہ قبول کرتا تھا اور میں تو سمیتا ہوں کہ یہ جو افسانہ جو ہے مثلا ایک چو عام واقعہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن جب وہ تخلیق کے عمل میں سے گزرتا ہے تو وہ ایک عام افسانہ نہیں رہتا اس کی کمیسٹری بدل جاتی ہے نہیں وہ اندر سے اور ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اس کی کمیسٹری بدل جاتا ہے جو اس نے دیکھا باہر سے اندر سے جو اندر سے محسوس کرتا ہے اور وہ ہوتا یہ ہے کہ عام واقعہ بھی جب اس کا انڈ ہوتا ہے چھوٹا دینے والا ایک لائن تو وہ افسانے کو کمال کا افسانہ بنا دے دیکھیں جناب انتظار اس ہے ڈاکٹر علیہ سجاب اور پھر رشید رمضان شاہ یاد مشتاق کمر مزل الاسلام مزل الاسلام چھیک ہے جی ان کو جدید افسانہ نگار کہیں گے آپ بتائیے گا نہیں میری نظر میں تو سارے کے تقریباً ایک ہی لائن پر چل رہے تھے یہ تقریباً ایک ہی لائن پر چل رہے تھے لیکن آپ جو پہلے کہانا اس میں جدت سیادہ ہے دکٹر علیہ سجاب وہ انور سجاب مشتاق کمر مشتاق کمر مشتاق کمر تو ٹھیک ہے اس نہیں اس نظم ہے اس کی شائری ہے شائری نہیں نہیں اس نے افسانے بنا چلے کن کے لیا اس کے اعلامتی افسانے ہیں لیکن آسو بھائی بہت اچھے لکھے ایسے دیکھنے مزرل اسلام کا گفتگو ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھتے ہیں میں آپ سے بہت شکر گزاروں دیکھیں اب میں اپنے محترم کچھ لوگوں کو خراج تحسین کروں گا کیونکہ میرے بڑے محترم تھے اور آپ کے بھی جاننے والے تھے کہ میں ان کو بڑا پیار کرتا ہوں جہاں پروگرام میں نجی محفل میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں وہ ہے محترم پروفیسر گزار و فچون ان کا عدم میں بہت بڑا نام ہے کرچن کمیٹی کے حوالے سے اس کے علاوہ دوسرے لوگ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے بڑے محترم تھے جناب میں نے ان کا کوئی افسانہ نہیں پڑھا میں معذرت سے کہ میرا بڑا لا محدود تھا مطالعہ وہ سے پی سی منظر یا میں بہت چھوٹا تھا یا میرا مطالعہ نہیں یا میرا تقبہ ان کو لیکن سننے میں آیا کوئی بہت آلا افسانہ لکھتے تھے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب عمرہ یاد گزار چوہان انوہ السلام کے ارزیاب محبوب صدق صدق اور صدق لیویز محبوب صدق نام ان لکھا ہاں ہمارے چیلن تمام حضرات کو آج خراجہ کی درد پیش کرتے ہیں یہ ہمارے قومی ہیرو تھے قومی کیا خیال ہے میں تو جب بھی افسانے کی بات کرتا ہوں تو میرے سب سے پہلے جو نام آتا ہے پی سی منظر کا نام آتا ہے سکسٹیز کی بات ہے یہ وہ افسانہ نگار تھا میں نے اپنے دیکھا ہے کہ جو اس وقت مین سٹریم میں ایک ٹاپ لائن پر جو لکھ رہے تھے افسانے ان کے ساتھ وہ چھپتا تھا یہ دو میں نے بھی سنا لیکن وہی بدقسمتی کہ ان کا جتنا بھی لکھا ہوا افسانہ وہ کتابی شکل میں کئی میسر نہیں ہے بھائی آج میں ایک بات آپ سے شیر کرتا ہوں میں بھلا ساتھویں آٹھویں پڑھتا تھا جب گھروں کے کچھ رسالے آتے تھے والدے محسنم لاتے تھے اس میں نے بیسویں صدیمے میں جس میں نزو کا ایک افسانہ تھا بھوک اول آیا تھا اس میں مقابلے سے باید میں نے عمر حیات کو پڑھا اس کا نام تھا افسانے کا اب صدا نہ دے مجھے اب بھی یاد ہے میں عمر حیات کو اپنی اس کی حیاتی میں بھی یاد دیلاتا تھا تو بھلا کوئش ہوتا تھا آج میں پھر ان کو یاد کر رہا بھلا ذکر کرتا ہوں میں تو اپنے کمیونٹی کے اگر بات کریں تو انگلیوں پہ گنتا ہوں وہ افسانہ نگار جو کہ جنہوں نے افسانہ لکھا اور جو یاد ہے ورنہ لکھنے کو تو کئی لکھتے ہیں لیکن جو افسانہ لکھتے ہیں نا وہ ہمارے گنتی کی اور ان میں عمر حیات کا بڑا نا عمر حیات وہ محبوس ادا ہو میں تو پی سی منظر ہے اب گلدار وفا چودری میرے افسیکالے میں میرے پروفیسر بھی تھے میں نے ان سے سیکھا افسانہ میں ان کو شروع میں تک آیا کرتا تھا مجھے بہت پیار کرتے تھے میں اکثر دوستوں میں کمرہ ذکر کرتے تھے بلکہ بلکہ دیکھو ان لوگوں کو ہم ہیروی کہیں گے آپ دیکھیں ہمارے شاعر عدیب مثل نظیر کیسر کا ملفر ہو گیا افضال دوست ہے وہ باہر بیٹھے میں آج ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کرسچن کیومٹی میں عدیب اور شاعر کون شیچ چھچ ہیں ہمیں بھی جو ملومات کا ہو کیونکہ آپ جو بات کریں کہ وہ تھنٹک ہوگی بات تو یہ ہے کہ کام کے حوالے سے بات کریں کام کے حوالے سے بات کریں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ سلپر ٹنگ یا کوئی نام رہ جائے تو بعد میں اختلافات بڑے بند نہیں نہیں کوئی اختلافات ہمیں چھوڑ دی ہمیں کر دیا نہیں کہ میں تو بازد کر لیتا ہوں نہیں وہ تو ہو جاتا وہ تو ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ اٹرینڈم بات کر رہے ہیں تو کوئی نام رہ جاتا ہے کوئی نام رہ جاتا ہے اور اس میں ضروری نہیں کہ دانستہ ہو ایسے نام دستہ طور پر بھی ایسا ہو جاتا ہے میں نے لکھ لی ہے میں نے کوئی نراز نہ ہو جاتا ہے پیارے لگ شیکر کو لینے شاعر جو ہماری ملتے ہیں دو جلنی تھے تاک کشمیری تھے یہ وہ لوگ تھے جو باقی شاعر تھے لیکن انہوں نے اپنا حلقہ ایسا میں کہ یہ مین سٹریم میں چلنے کے وجہ مذہبی شاعری کی طرف زیادہ رہی وہ ایک ہی چیز آ جاتی ہے عزیز حمدہ مو کیار زیادہ عزیز حمدہ مو اپنا لامہ صرف بلکل تو لیکن اس کے بعد جو اپننگ ملتی ہے نامے وہ اسے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظیر کیسر کا پہلا نام ہے بلکل بجا کا اور ساتھ اس کے کمل فروز کا کمل فروز بھی سکسٹیز کے ابتداع میں لکھنا شروع کر اور اس نے بھی اسی وقت لکھنا شروع کر دیا یہ دو نام جو ہیں لیکن دونوں کا سٹائل فرق ہے غزل کا کہنے کا انداز فرق ہے لیکن دو پرامیننٹ شخصیتیں ہیں جو آساسا ہیں اس کے بعد اسی وقت پہ نظرین انجم بٹی نے بہت اچھی نظرین انجم بٹی نے کا پنجابی میں لندر لکھی دوسری کہانیاں بھی لکھی تو نظرین انجم بٹی نے تو اس لیے ہم کچھ تھوڑی سی اس میں بہتری آئی بہتری آئی ہے دوسرے آگے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے شاعرہ میں اچھی شاعری کہتے ہیں نظر آتے ہیں آپ نام بتائیے ان کے مجھے نئے لکھنے والوں میں مجھے فخر لالا بہت اچھا نظر آتا ہے جو اس میں ہے منی وسائل بھی اچھا لکھتا ہے منی وسائل اچھا لکھتا ہے بہتر خالد امانویل ہے جو آج کل جو آگے لکھ رہے ہیں ہم تو میں آپ کو آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوں گے کہ ہم آگے بچوں کی بات کرتے ہیں اپنی بات کرنے کی وجہ جل وہ لکھ بھی بہت اچھا بہت اچھا رہے ہیں بہت اچھا لکھتا ہے تو یعنی اسی طرح مجیوسف نیر کا تھا اپنے وقت میں اس نے براہ اچھا لکھا دوست کے بارے اپنے دوست ہے اچھا لکھا مجھ سے شاعری کی سارا کچھ اب آپ سے ایک پرز ہے کہ آپ ہمیں اپنی کتابیں ناظرین کو دکھائیے گا آپ کی میرے بات آصف امران کی یہ پہلی کتاب ہے یہ انیس سو اکاسی میں چھپی ملتان سے اور اس کا دیباچہ جو ہے ڈاکٹر آگا سویل صاحب نے لکھا اور اس کا فلاپ جو تھا وہ خاجہ احمد آباس جو بہت بڑے رائٹر تھے فلم رائٹر تھے انڈیا کے انہوں نے لکھا اور اس وقت کی یہ سارے افسانے جو میرے تقریباً دس پندرہ سال کی محنت تھی اس میں جمع ہیں اور وہی جو میں نے بات کی کہ میری عدوی زندگی میں اب وابڈا میں آئے بحثیت اسریو اور سرکاری ملازمت کی ذمہ داریاں اتنی ہیں اور گریلو ذمہ داریاں تو پھر لکھنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ کم ہو گیا عدبی مندرنامے سے ہٹنے شروع ہو گیا مسئلہ بہت ہو جاتا بہت سے مسائل تھے بہت تھے تو لیکن پھر اور یہ بڑا لمبار سا تقریباً ایٹی ون سے لے کر آپ دوہزار پندرہ تک آجائیں بہت لمبار سا یعنی کلم کو آس نہیں لگایا کبھی ایک بار پڑھنا بہت دوستوں نے کوشش کیا سارا کچھ لیکن پھر انیس سو پندر دوہزار پندرہ میں آکے دوبارہ جب تھوڑی سی وہ کہتے ہیں زم دوران اور زندگی کے مسائل سے ہٹ نکلے تو پھر دوبارہ کلم اس کی طرف ہو گئے اس میں بھی یونس وریام ہے یونس کوکھر ہے آسنت کاموال ہے نظیر کیسر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمردستی میرے ہاتھ میں کلم پکڑایا اور میری لوہ تحییر جو دوہزار سترہ میں چھپی ہے اس میں مین کردار یونس کوکھر کا اور آسنت کاموال کا کہ بہت انہوں نے اگر وہ کوشش نہ کرتے یا اتنے لگتے ہیں شاید یہ اکناب نہ آتی یہ بھی نہ آتی اور یہ جو احرام اعرض ہو رہے یہ بھی نہ آتی یہ دوست ہی کرتے ہیں یہ دوست ہی کرتے ہیں یہ کرنا ہے اور یہ دوسری کتاب تھی لوہ تحییر یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ مین جو میرا تارخ بنتی ہے وہ یہ لوہ تحییر ہے جس میں اچھے لکھنے والوں نے کمنٹس آپ نے بھی دیئے ہیں لکھے ہیں اور اب یہ جو تیسری کتاب ہے یہ اس کو حالاکہ دو سال پہلے آجانا چاہیے تھا مکمل تھی ہر چیز تھی لیکن وہ کوورڈ کی بجائے سے سارے سلسلے جو بند ہوئے تو یہ ہے تو اس لیے یہ لیٹ ہو گئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور بھی ہوں گے لوگ لیکن جو میری نالوج میں کہ تین کتابیں جو ہے نا کمیونٹی میں ہماری میں وہ میرے نام صحیح ہیں ایک غلوار جوید صاحب ہیں پنڈی میں ان کی بھی تین یا چار کتابیں ہیں افسانوں کی مجموعہ چھپیں ہیں باقی وہی ہے ایک دو ایک دو کر کے لوگ تھک جاتے ہیں یا مجموری ہے یا وقت نہیں ملتا یا سو مسائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جن کے جو انہوں نے افسانے لکھے یا ناول لکھا اور چھپا نہیں اور لوگوں تاک نہیں پہنچا وہ اس کو اپنا تو نقصان ہے ہی ہے رائٹر کو تو لیکن کمیونٹی کو پہنچا ہوں لاؤس ہے یہ آپ کا بڑا مشکول ہوں میں میری طرف سے آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فنکار ہمیشہ زندہ رہتا ہے آپ ایک زندہ دین انسان ہیں آپ نے لوگوں کو زندگی دی اور لوگوں کو توانائی دی اور آدھ بھی ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہاں کتنی بڑا عالمیاں کہ لوگ لکھتے ہیں لیکن منظر اپنی آتا ہے یہ آپ کا بڑا پیدا ہے میں آپ کا بڑا مشکول ہوں آپ بہت اچھے انسان ہیں اچھی بہت اچھی چیزیں ہمیں سمجھا کے گئے ہیں ہمارے ناظرین کو اور آپ ہمارے لئے ایک اساس ہے ہمیں دوسروں کی عصد کرنی چاہیے وہ آپ نے تمام خوبی ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ نے بہت اچھا وقت دیا ایک بات میں کہوں گا بات یہ ہے کہ ہر اچھا آدمی سارے اچھے ہوتے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو بھی اچھے دوسرے بھی سارے اچھے نظر آئیں گے ہم تو کوشش کرتے ہیں ہمارا ویل ہے میری سوچ ہے اور دوسری بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا دوسرے کے اندر جو اچھائیں ہیں ان کو تھوڑا سا بار آ جائے ان کو منظر عام پر لے آ جائے یہ بہت بڑا سا بار کلیکٹر یہ تھوڑا سا مشادات اور دکے خانے سے چیزیں ملتی ہیں تھوڑا سا ذہن اپنے کو صحیح رکھے تو انسان کام جاؤں گا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بہت ٹائم دیا اچھا بھائی میں آپ کا تائم دیا اپنی طرف سے اور چینل کی طرف سے میں آپ کا مشکل ہوتا ہوں میں بھی آپ کا اور چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع پروائید کیا کہ میں ٹوٹی پوٹی گفتو کرلوں اب بنا میں بولتا نہیں ہوں میں میری مجبور پتہ نہیں کیا بات ہے آپ بہت کچھ بتایا اپنے ناظرین کو یہ چاہیے تھی چیزیں حالانکہ میں نے یہ میرے نوٹس جانت تین چار سا فوپے تھے لیکن میرا حالانکہ ان میں سے کوئی پیر نہیں بولا گیا نہیں نہیں کام کے باتیں دیکھنا بتاتا گیا آگا میں بتاتے ہیں کہ انٹرویو اچھا ہو گیا میں آپ کا مشکل بہت نوازش بہتا ہوں شکریہ بہت بہت خوشی ہے شکریہ بہت خوشی ہے شکریہ 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 شکریہ